محول کے اعتبار سے یہ کلکتہ کی سب سے خوبصورت مسجد ہے جھیل کے بدن پر سرسراتی ہوا چیلیوں کی چہچاہٹ اوپر کھلا آسمان اور صاف ستری تھنڈی فضا جیسے اس کائنات میں جنت کا کوئی ٹکڑا ہو پلاسی کی جنگ کی بعد بیٹش گورنمنٹ دی دریائے گنگا کی تینہرے نیا فورٹ ویلیم بنانے کا فیصلہ سترہ سو سنتاون اسوی کے اخیر میں کیا تو سب سے پہلے وہاں موجود گوبیند پور گاؤں کو ایکور کیا گیا جہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کی آبادی تھی زمیندار علی مدین منڈل کو سوٹ کلکتہ میں بسائے گیا ڈھاکوریا لیک موجودہ ربیند سروبر انہی کی جگہ تھی ٹالی گنج میں آج جہاں گولف ٹاور ہے وہاں ان کی بوشت پاڑی یعنی رہنے کی جگہ تھی علی مدین کے بیٹے زہرودین منڈل موجودہ کلکتہ روئنگ کلب کی جگہ پر رہتے تھے یہ لوگ خاندانی رئیس تھے آس پاس کے جنگلوں میں شکار کرتے ٹھارٹ بارٹ شاہ نہ تھی ان کا خواب تھا کہ جھیل کی اس پار خدا کا ایک گھر بنایا جائے جہاں وہ کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھتے جائیں اس طرح اٹھارہ سو چوبیس اسوی میں لیک مسجد بنائی گئی جو بلکل پرائیوٹ تھے آج بھی مسجد کا ریجسٹریشن ان کے ہی نام سے ہے مسجد کی تعمیر کے ایک سو تلسٹ پرس بعد وہاں موجود دو نیچرل لیک کے ساتھ آرٹیفیشل لیک بنانے کے لیے پلان لیا گیا تو بریتش گورمنٹ نے ایک ایگریمنٹ کے تحت اس جگہ کو ایک سو بیس اکیس میں ایک ور کر لیا مسجد کی جگہ اس کی سیکرٹی اور عبادتگاہ تک نمازیوں کی عام طرفت کی ذمہ داری انگریزی حکومت نے اپنے ذمہ لی اس کے بعد جھیل بنانے کے لیے خودائی شروع ہوئی انیس سو اٹھائیس اسوی میں یہ جھیل مکمل ہو گئی اس مسجد کے بارے میں ارڈلی لیٹیمر نے اپنی کتاب ہینڈ بوک ٹو کلکٹا اینڈ ایٹس انوارنس میں لکا ہے کہ لمبے درختوں کی جھرمت میں ایک دلکش مسجد ہے بیرن روئے نے اپنی کتاب مارشیس ٹو میٹرپولیس کلکٹا میں لکھا ہے کہ لیک کے دو آلینڈ میں سے ایک پر مسجد ہے جہاں جانے کیلئے ویس ٹین کی جانب سے بانس کا پل بڑی نفاصہ سے بنا گیا ہے یہ پل پانی کی سطح سے بلکل چھپکا ہوا تھا اور جنبشت کھاتا تھا منچلے اپنے ذوق کیلئے اسے حرکت دیتے تو وہ ہلتا ڈھولتا اسی لئے یہ لچ لچیا پل کے نام سے مشور ہوا دور درا سے لوگ اس پل کو دیکھنے آتے تھے چونکہ اس جھل میں مچھل پکڑنے کی ممانیت ہے اس لئے یہاں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں لوگ انہیں دیکھنے کے لئے پل پر سے چارہ ڈالتے تھے چند سکڑ میں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی ہیں مانا جاتا ہے کہ برن کمپنی کا کوئی افسر اس لچ لچیا پل سے گزر رہا تھا یا کشتی کا کوئی کھیل دیکھ رہا تھا اتفاق سے وہ اس پل سے نیچے گر گیا اس واقعہ کے بعد ہی اس پر لوہے کا پل برن کمپنی نے انیس سو چھبیس میں بنایا اس کی رہ گزر یعنی چلنے کی جگہ تختے کی تھی زہر الدین منڈل کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ جلال الدین متولی بنے وہ زمیندار کے ساتھ اچھے شکاری بھی تھے فضل حق جیسے بڑے لوگوں سے ان کے گہرے تعلقات تھے اندرونی طور پر سولہ سو اسکائر فیٹ پر مشتمل اور چودہ نمبر بروج روڈ کلکتہ انتیس پر واقعہ اس مسجد کی کہانی آزادی کے بعد ایک پورا شعب دور سے گزرتی نظر آتی ہے آزادی کے بعد گرم ہوا چلنے لگی وہ ایک کالی رات تھی جب پوری فیملی کو رات و رات پاک سرکس کے لور رینج میں منتقل ہونا پڑا اس وقت افرہ تفری تھی جان کے لالے پڑھے ہوئے تھے ریکارڈ کے جو کاغذات سامنے تھے اسے ہی ان لوگوں نے کسی طرح اپنے ساتھ لائیا باقی سب فساد کی نظر ہو گیا گرم ہوا کا اثر مسجد پر بھی پڑا ایک دو مرتبہ فسادیوں نے آگ بھی لگا دی یہاں جوے کھیلے جانے لگے اسے تہس نیس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی قریب دو سو سال قدیم یہ عبادتگاہ شروع میں جل چھت رکھتی تھی کچھ حصے پر ٹالیا تھی ویسٹ میں چھوٹا سا آگن بھی تھا یہاں پر ایک خاص بات جو قابل ذکر ہے کہ اس مسجد میں برابر نماز ہوتی رہی ہے حتیٰ کہ آزادی کے دور میں بھی جب لوگوں کا گھر سے نکلنا محال تھا متولی جلال الدین کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے یہ گھر گھر سے مسلمانوں کو ایدین کی نماز کے لیے اپنے خرچ سیلاتے اور واپس گھر چھوڑاتے ان کے بعد ان کے بیٹے شیخ مہیود دین احمد متولی ہوئے انیس سو پیسٹھ اسوی میں پول پر بچھے لکلی کی تختوں کو سی آئی ٹی والوں نے مرمت کے بہانے ہٹا دیا تو مسجد میں نمازیوں کی عامدرفت کا سلسلہ ٹوٹ گیا متولی محید دین احمد نے جب سی آئی ٹی والوں سے رابطہ کیا تو جواب ملا کہ اس کے مرمت میں سچ پائیس ہزار روپے خرچ ہوں گے اور ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے قریب ڈیر سال تک راستہ بند رہا اس زمانے میں جواحل لا نیرو پرائیم منسٹر تھے متولی نے نیرو تک جانے کی دھمکی دی تو ایک دو ہفتے میں ہی راستہ تیار کر دیا گیا انیس سو نینانوے اسوی میں اس پر لوہے کی چادر جلا دی گئی آزادی کی چنگاری جب سرد ہوئی تو باہول بدل چکا تھا مختلف کمپنی کے مسلم ملازم نماز ادا کرنے کیلئے آنے لگے تو اس کی رنائی اور دلکشی لوٹ آئی مسجد چھوٹی پڑھنے لگی دو ہزار دو میں تعمیر ناؤ یعنی ریکنسٹرکشن کا کام شروع ہوا جو دو ہزار پانچ میں مکمل ہوا دو ہزار بائیس میں مسجد کے درودی بار اور آگن کو سنگ مرمر سے مزین کیا گیا مہیدین احمد کے انتقال کے بعد سیف الدین متولی بنے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے دادہ نے بہت ساری جائداد بیچیں اور خریدیں ان میں سے کچھ بے نامی بھی تھیں آج بھی مسجد کے سامنے توتہ بی بی کے زمین ان کی ہی خریدیوی ہے یہ مسجد وقت بورڈ میں ریجسٹریڈ ہے جس کا ایسی نمبر آٹھ ہزار پہتالیس ہے پورے رابند سرور کو سی ایم ڈی اے نے سات زون میں بانٹا ہے لیک مسجد زون سیون میں ہے یہاں چار آئلینڈ ایک مسجد ایک ساؤت ویسٹ ایک ساؤت ایسٹ اور ایک ایسٹ میں ہیں مسجد کے تریب کلکٹا روئنگ کلب اور بنگول روئنگ کلب ہے یہاں کار پارکنگ کا بھی انتظام ہے پارکنگ کے لئے موسیقی